ہر دوسری مووی میں میل گینگسٹر کو تو کسی معصوم لڑکی کے پیار میں پاغل ہوتی دیکھا ہے پر آج کی مووی میں گینگسٹر لڑکی ہے اور معصوم لڑکا تو اب اس انو کی کہانی میں کیا ٹویسٹ آئی کا دیکھنے کے لئے ایکسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں مووی کی شروعات مین لیڈ آر یونگ سے ہوتی ہے جو ہونگ کونگ کے مافیا پلیک ڈراغن کی لیڈر لیم کی بیٹی ہے آر یونگ کوئی نازک لگی نہیں بلکہ خود بھی ایک گینگ میمبر ہے اور با خوبی فائٹنگ جانتی ہے ایک دن وہ اپنے پتا کے ساتھ ایک پارٹی میں جاتی ہے جہاں مختلف مافیاس اور گینگس کے لوگ آئے ہوئے تھے وہاں پر دوسرے مافیے کا ایک میمبر لیم اور آر یونگ کا مزا کراتا ہے اور لیم کا کوئی بیٹا نہ ہونے کا تانہ بھی دیتا ہے جو سن کر آر یونگ کو بہت گستا جاتا ہے اور وہ وہاں اپنی اچھی تلوار بازی دکھاتے ہوئے ڈانس کرنے لگتی ہے تاکہ سب کو غلط ثابت کر سکے کہ بیٹیاں بھی کسی سے کم نہیں ہوتی سب آر یونگ کی اچھی تلوار بازی دیکھ کے امپریس ہو جاتے ہیں پر ان کے دشمن سے یہ برداشت نہیں ہوتا جس پہ وہ جان بوش کے وہاں زمین پر لازٹور دیتا ہے جس وجہ سے آر یونگ کے پاؤں زکمی ہو جاتے ہیں مگر اپنی اور اپنے پیتا کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے آر یونگ پھر بھی نہیں رکھتی اور زکمی پاؤں کے ساتھی تلوار بازی جاری رکھتی ہے یہاں تک کہ اس کے خون سے سارا فرش بھی لال ہو جاتا ہے اس مافیا کے گانگ کے میمبرز پھر بھی باز نہیں آتے اور آر یونگ کا اور مزاق اڑانے لگتے ہیں جس پر آر یونگ کی بس ہو جاتی ہے وہ گسے میں آئے اپنی تلوار اس شخص کے ہاتھ میں گسا دیتی ہے جس نے کانچ دور کر آر یونگ کو زکمی کیا تھا ایسا کہ اس نے تو سیدھا سیدھا جنگ کا اعلان کیا تھا جس پر وہاں ایک دم سے مافیا کے درمیان لڑائی شروع ہو جاتی ہے مگر لیم اور باقی دوسرے مافیا کے لوگ اس لڑائی کا روکنے کی کوشش کرتے ہیں آر یونگ کو ابھی پی اپنی بے زیدی کا بدلہ لینا ہوتا ہے اس لئے وہ اس مافیا کے بوس کو ٹریک کرتی ہوئی جو ایک سالون میں شیف کروانی بیٹھا ہوا تھا اور وہاں جا کر آر یونگ اس کا گھلہ کاٹ کر اسے جان سے مات دیتی ہے جس وجہ سے اب مافیا ورلڈ میں ہر پری مت جاتی ہے آر لیم اب آر یونگ کی جان کی جنتہ کرتے ہوئے اپنے پرانے دوست بگ بوس سے بات کرتا ہے جو ساؤتھ کوریا میں گینگ کا لیڈر ہے بگ بوس لیم کو آر یونگ کو ساؤتھ کوریا بھیجنے کا مشفرہ دیتا ہے جہاں وہ اس کی حفاظت میں رہے کی یہ سنگر لیم رازی ہو جاتا ہے اور سکون کا سانس لینے کے لیے فورن آر یونگ کو ساؤتھ کوریا بھیج دیتا ہے بگ بوس وہاں کوریا میں آر یونگ کے ساتھ رہنے کے لیے اپنے گینگ کے سب سے لو رانک میمبر کیچل کو چنتا ہے کیونکہ یہ واحد میمبر ہے جس کو چائنیز آتی ہے اور اس کے علاوہ کیچل کو کچھ بھی نہیں آتا یہاں تک کہ گینگ میمبر ہونے کے باوجود اس سے فائٹنگ بھی نہیں آتی تھی اب کیچل کو جب یہ بات پتہ چلتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے گینگ میں شامل ہونے کے لیے چائنی زبان بولنے کا جھوٹ بولا تھا کیونکہ ویسے تو اسے گینگ میں کسی نے شامل نہیں ہونے دیا تھا وہ اپنی پریشانی کا ذکر اپنے دوستوں سے کرتا ہے جو سے کرانسلیٹر ہائی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اب کیچل اپنے دوستوں کے ساتھ ائرپورٹ پر آریونگ کو لینے پہنچ جاتا ہے جہاں وہ لوگیں کلرکے کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ انہیں نام سے آریونگ کلرکہ لگ رہا تھا وہاں آریونگ بھی پہنچ کے ان کا انتظار کرنے لگتی ہے اور آخر میں بورٹ پر اپنا نام اٹھا پڑ کر ان کے پاس جاتی ہے جو آریونگ کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں آریونگ کا اٹھٹیوڈ دیکھ کر کیچل کو بہت غصہ آتا ہے اسے وہ سے سبق سکھانے کا سوچتا ہے اور اپنے دوست سے کہہ کر گاری تیز ڈرائیف کرواتا ہے جس سے وہ ڈال جائے گی مگر آریونگ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ آرام سے پوری رائیڈ میں ڈانگے اوپر رکھ کر بیٹھی رہتی ہے وہ لوگ آریونگ کو فان ہاؤس میں لے کر آتے ہیں جہاں بیک باس آریونگ کا انتظار کر رہا تھا وہ آریونگ کو تمام خطرے کا بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیچل اس کے باڈی گارڈ کے طور پر بیک باس نے ہائر کیا ہے جس کی سرکشہ کرے گا مگر آریونگ کیچل کی طرف دیکھتے ہوئے بہت ڈاؤٹ کرتی ہے کیچل اب آریونگ کے اس گھمنڈی رویے سے تنگ آئے اس سے سبق سکھانے کا سوچتا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ٹریننگ کرتا ہے تاکہ جب آریونگ انہیں ٹریننگ کرتا دیکھے تو سمجھ آئے گی کہ کیچل سے پنگا لینا اچھی بات نہیں ہے مگر آریونگ وہاں آ کر کوئی رسپانس نہیں دیتی بلکہ ارٹا ادھر وہ اپنی ایک دو ٹریکس دکھاتی ہے جو دیکھے کیچل اور اس کے دوست ہران رہ جاتے ہیں تو پہر میں ایک یون نامی ٹرانسلیٹر فام ہاؤس آتی ہے اور جب اس کو ان کے گینکسز ہونے کا معلوم برتائے تو وہ در جاتی ہے اور فیصلہ کہتی ہے کہ یہ سب لڑائی جگروں سے دور رہے گی کیچل یون سے کہتا ہے کہ وہ آریونگ سے کہے کہ ان کی ہر بات اس کو ماننا ہوگی مگر آریونگ کہتی ہے کہ وہ ان کی ہٹیوں توڑ دے گی اگر کوئی فضول بات کی یہ سن کر یونگ ڈر جاتی ہے اور اپنی زندگی کی پرواہ کرتے ہوئے ان سے جھوٹ بولتے ہیں کہ آریونگ آپ لوگوں کی ہر بات مانے گی کیونکہ اسے گینکسز سے بہت ڈرت لگتا ہے یہ سن کر کیچل غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ آریونگ بلکل ایک کمزور لگی ہے جس کو ڈرانا بہت آسان ہے اس کے بعد وہ آریونگ کی یہاں کوریا آنے کی وجہ پوچھتا ہے جس پر آریونگ بتاتی ہے کہ وہ اپنی مام کو دھوننے آئی ہے جو آخری دفعہ ساؤتھ کوریا میں دیکھی گئی تھی یہی رجائے کہ لیم کے پہلی دفعہ کہنے پر ہی آریونگ ساؤتھ کوریانی کو تیار ہو جاتی ہے ورنہ خطے سے ڈر کر بھاگنا آریونگ کی عادت نہیں اس طرح دو تین اور سوار کیچل کرتا ہے مگر آریونگ ان کا دو ٹوک جواب دیتی ہے مگر یون آریونگ کے ہر جواب کو بتل دیتی ہے تاکہ کیچل کو سمیہ کرنے جان سے نہ ماتے ایک دن وہ لوگ کے کیفے میں جاتے ہیں جہاں رائیول گانگ کے میمبرز آ جاتے ہیں جن سے کیچل کی اکثر لڑائی رہتی ہے اور وہ انہیں مارنے کی دھمکی دیتے ہیں آریونگ یہ سب دیکھتے ہوئے ایک سٹولوس گانگ کے لیڈر کی طرف پھینگتی ہے جس سے وہ گے جاتا ہے اور اس کے بعد کیچل اور اس کی دوست ان سب کی خوب بٹائی کرتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں رات کو ایک بار میں ڈینر کرتے وقت کیچل شراب کے نشے میں ٹوپ چکا ہوتا ہے اور اسے ایک دم سے واش روم جانا پڑ جاتا ہے اور وہ اپنے ایک دوست کو بھی ساتھ لے جاتا ہے اتنی دی میں وہیں گنٹے وہاں دوبارہ آ جاتے ہیں اور یون اور آریونگ کے ساتھ بتتمیزی شروع کر دیتے ہیں جس پہ آریونگ ان کی خوب بٹائی کرتی ہے کیچل کو جب اس کا دوست آریونگ کے فائٹنگ سکلز کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ نہیں مانتا کہ ایک لگ کی چاہے کتنی اچھی فائٹنگ کرتی ہو مگر اتنے گنڈوں کو مارنا امپوسبل ہے اس گنگ کے بوس کو جب پتا چلتا ہے کہ آریونگ نے اس کے آدمیوں کو مارا ہے تو وہ انتہائی گوثے میں آ جاتا ہے وہ آریونگ کے بارے میں پتا لگوا آتا ہے اور اسے کیچل کا بھی پتا چلتا ہے وہ ان دونوں کو اپنے اڈے پر بلاتا ہے جہاں کیچل کے دونوں دوستوں کو کرناپ کر کے بہت مارتا ہے اور جب کیچل آریونگ اور یونگ ادھر آتے ہیں تو کیچل اپنے دوستوں کی حالے دے کر بوس پر حملہ کرتا ہے مگر بوس اسے آگے سے مارنا شروع کر دیتا ہے یہ دیکھتے ہوئے آریونگ ایک بردام بوس کی آنکھ پر مارتی ہے جس سے بوس کا دہان بڑھ جاتا ہے اور کیچل فوراں سے بوس کو مارتا ہے جسے وہ دور جا کرتا ہے اور کسی گنڈے کو ان کے پاس جانے نہیں دیتا یہ دیکھے آریونگ کیچل کی مدد کا سوچتی ہے اور اکیلے ہی تمام گنڈوں سے لڑتی ہے اور کچھ منٹس میں سب کو مار کر نیچے گرا دیتی ہے یہ منزر سب دیکھ کر حران ہو جاتے ہیں خاص طور پر کیچل اس گنگ کے لیرے کو بگ بوس کے سامنے لے جایا جاتا ہے جب بگ بوس سے معافی مانگ دے ہوئے اپنا گنگ چھوڑ دیتا ہے بگ بوس کو لگتا ہے کہ یہ سب کام کیچل نے کیا ہے مزا کرنے کا سوچتی ہے رات کو آریونگ اور کیچل بیٹھ کر بہت باتیں کرتی ہے حالانکہ دونوں کو دوسرے کی زبان سمجھ نہیں آتی مگر پھر بھی دونوں اپنے دلوں کا بوجھ حرکہ کرتے ہیں اور یوں ایک خوبصورت دوستی کا آغاز ہو جاتا ہے اگلے دن صبح ناشتر کے ٹیبل پر آریونگ کیچل اور اس کے دوستوں کا شکریہ دا کرتی ہے جسے یونگ کلر ٹرانسلیٹ کر کے انہیں ڈانتی ہے اور آگے سے ساری ٹرانسلیشن ایسے ہی شروع کر دیتی ہے پھر شام میں وہ لوگ انجورمنٹ کے لیے باہر جاتے ہیں مگر وہاں کچھ شارپ شوٹرز ان پر حملہ کر دیتے ہیں یہ شوٹرز ہانگ کانگ سے سپیشلی آریونگ کو مارنے کے لیے پھیجوائے گئے تھے اور ان سے بھاگتے وقت آریونگ کو بازو پر گولی لگ جاتی ہے مگر کسی نہ کسی طرح کیچلو نے لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے گھر واپس آ کر بے بازو نے آریونگ کو کسی سرکشت جگہ پر لے جانے کا مشورہ دیتا ہے اور کیچلو سے اپنے گاؤں اپنے پیرنس کے پاس لی جاتا ہے کیچلو کی مام کو لگتا ہے کہ آریونگ اس کی گل پین ہے اور وہ کیچلو سے آریونگ کی بہت تعریف کرتی ہے اور اسے خاندانی لوکے دیتی ہے جو اس نے کیچلو کی بیوی کے لیے سنبھال کر رکھا تھا اور کیچلو کو آریونگ کے یہ لوکے دینے کا کہتی ہے اگلے دن آریونگ پر تین گنڈے حملہ کر دیتے ہیں جس میں ان میں ایک لڑکی بھی ہوتی ہے آریونگ ان دو گنڈوں کو مار دیتی ہے اور آریونگ اور اس لڑکی میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے جو آریونگ کے زکمی ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے بہت مارتی ہے آریونگ اپنے آپ کو ہر تعدے کے ایک دان بیناتی ہے اور خوش گھاس کے ڈھیر میں چھپ جاتی ہے یہ دیکھتے ہوئے وہ لڑکی اس گھاس میں تلوار چلاتی ہے تاکہ آریونگ مر چاہے مگر آریونگ اس لڑکی کے پیر پر خنجے سے وار کر کے اسے مار دیتی ہے سینز ہونگ کانگ میں لیم پر شفت ہوتے ہیں جو ایک ویر ہاؤس میں ایک گینگ لیڈر کے ساتھ بیٹھا میٹنگ کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر بوم بلاسٹ ہو جاتا ہے اور لیم بہت بری طرح جل جاتا ہے وہی ساؤتھ کوریا میں یون آریونگ اس کی مام کو ایڈرس دیتی ہے جہاں آریونگ کی ملاقات ایک چھوٹی بچی سے ہوتی ہے وہ سے خوب باتیں کرتی ہے اور جب وہ اپنی مام کی آواز سن کر ان کے پاس جانے لگتی ہے تو وہ اس بچی کو اپنی مام کو ماما بلادہ سن کر رکھ جاتی ہے اس کی مام نے دوسری شادی کر لی تھی اور اب انہیں اپنی دوسری فیملی کے ساتھ خوش دے کر آریونگ وہاں سے روتے ہوئے چلی جاتی ہے وہ گھر آ کر لیم کو فون کرتی ہے مگر وہ فون نہیں اٹھاتا اور آریونگ اب ہانگ کونگ واپس جانے کا فیصلہ کرتی ہے کیونکہ جس کام کے لیے وہ آئی تھی اب اس کا فائدہ نہیں ہے یون آریونگ کو یہی رکنے کا کہتی ہے مگر آریونگ ان سب کو گوڑ بائی کہتی ہوئی وہاں سے چلی جاتی ہے کیچل سے جاتا دیکھ کے بہت اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اب آریونگ سے پیار کرنے لگا تھا آریونگ ہانگ کونگ پہنچ کر اپنے پتا لیم سے ملتی ہے جو آریونگ سے بات کرتے ہی فوت ہو جاتے ہیں اور یہ دیکھ کہ آریونگ کو بہت روناتا ہے کیونکہ مام کا پیار تو اسے کبھی ملا نہیں اور اب ایک پتا کا سایہ بھی اس کے اوپر سے چھنگ گیا ہے وہ اپنے پتا کی موت کا بدلہ لینے کا سوچ تھی ہے اور پلان بناتی ہے اکلے دن کیجل بھی اسے ہانگ کونگ میں ملتا ہے جو اسے وہاں آ کر اپنا خاندانی لوکے دیتے ہوئے پیار کا اظہار کہتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آریونگ کو اس مشکل گھڑی میں اکیلے چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا یہ سن کر آریونگ بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے کس کرتی ہے کیونکہ آریونگ بھی کیجل سے پیار کرنے لگ گئی تھی اب آریونگ رائیول مافیا کے ایک بندے کی شادی میں دلہن بن کر جاتی ہے اور وہاں جا کر ان کے بہت سے آشرباد لیتے ہوئے اس پر حملہ کرتی تھی ہے جس سے وہاں ہر پر ہی مر جاتی ہے اور سارے گنڈے اکٹا ہو کے آریونگ کو مارنے آتے ہیں مگر وہ سب کا بہادری سے سامنا کرتے ہوئے انہیں مار دیتی ہے آریونگ جو برائیول مافیا کے باس کو ڈھونتی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ چکا ہوتا ہے آریونگ کو بہت کو ساتھا ہے وہ باس کو ڈھوننے کے لئے نکل جاتی ہے مگر راستے میں بہت سے گنڈے اس پر حملہ کرتی ہیں مگر آریونگ ہر کسی سے لڑتے ہوئے آخر کار باس کے پاس جلی جاتی ہے وہاں وہ باس سے لڑتی ہے مگر باس اپنی بندوق نکال کر آریونگ کی ٹاگن پر ماتا ہے جسے وہ زکمی ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ آریونگ کے ماتے پر بندوق ٹان لیتا ہے اور حل سائے کہ آخر کا بلک ڈراغن مافیا اب اس کا ہو جائے گا اور پورے ہونگ کانگ پر اس کا راج ہوگا وہ آریونگ پر بندوق چلانے ہی لگتا ہے کہ وہاں کیچل آ جاتا ہے اور باس کا دھیان پٹاتا ہے باس کسی میں آیا کیچل پر گولی چلاتا ہے اور کیچل بیلڈنگ سے نیچے گر جاتا ہے اور یہ دیکھ کے آریونگ فوراں سے باس سے بندوق لے کر اسے مار کر بیلڈنگ سے نیچے گرہ دیتی ہے اور کیچل کو کچھے والی ٹرک پر زندہ بیٹھا دے کے بہت خوش ہوتی ہے آریونگ کا بلاک ڈراغن کی لیڈر بن جاتی ہے اور کیچل کے واپس جانے کا وقت ہو جاتا ہے جو دیکھ کے آریونگ کا رائٹ ہینڈ اس سے مشورہ دیتا ہے کہ اپنے پیتا کی غلطی کو فور نہ دوبارہ دورائے پر نہ پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا یہ سن کے آریونگ تمام گینگ میمبرز کو کیچل کو اے پور جانے سے روکنے کا حکم دیتی ہے اور تمام گاریاں کیچل کا راستہ بند کر دیتی ہے وہاں آریونگ آکر سے اے پور جانے سے منع کرتی ہے جس پر کیچل مزا کرتے ہوئے انکار کرتا ہے تو گینگ میمبرز اس کی گردن پر چاکو رکھ لیتے ہیں جو دیکھ کے کیچل ڈر جاتا ہے مگر آریونگ اس کو راتے ہوئے کیچل کو پروپوز کرتی ہے جو یہ سن کے ہاں کہہ دیتا ہے اور آریونگ اسے گلے لگا لیتی ہے یہاں ایک ہیپی اینڈنگ پر مووی ختم جاتی ہے تینکیو فر وچنگ